اسلام علیکم دوستو ایشیا کا سپر پاور بننے کے خواب دیکھنے والے بھارت کے تمام خواب اہستہ اہستہ چکنا چور ہوتے جا رہے ہیں مسلسل مزائلوں کے نقام تجربات کے بعد بھارت ایک اور مزائل تجربہ بری طرح سے نقام ہو گیا ہے دوستو بھارت کا اگنی ٹو مزائل اپنے حدف کو نشانہ بنانے کی بجائل لانچ ہوتے ہی ٹھاس ہو گیا اور جس کی تصدیق بھارتی میڈیا نے بھی کر دی ہے مزید ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستو سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل آل نیوز افیشیل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل کے ایک آن کو پریس کر دیں دوستو جنگی جنون میں مبتلا بھارت نے سال 2014 سے 2019 کے درمیان میں جبکہ آدھ سے زیادہ تجربات بھارت کے بری طرح سے نکام رہے ہیں جس کے بعد بھارتی میڈیا نے اپنی عوام کو بیوقوف بناتے ہوئے بتایا کہ اگنی ٹو پندرہ سو سے دوہزار کلومیٹر تک اپنے حدف کو درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے تجربے میں سو فیصد کمیابی سے کیا گیا ہے تاہم بھارتی میڈیا نے یہ بات پوری دنیا سے تین سال تک چھپائے رکھی لیکن چاند دن پہلے ٹویٹر پر وائرل ہونے والی ویڈیوز نے پورے بھارت میں بھارت کی حکومت اور سائزدانوں کی پول کھور کے رکھ دی ہے جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ یہ بھارت کا اگنی ٹو میزیل ہے جو فائر ہونے کے بعد ہواب میں جاتا ہے اور پھر فورا نیچی کی طرف آ کر تباہ ہو جاتا ہے اب اس ویڈیو کو دیکھ کر بھارتی میڈیا میں کوہرام برپا ہوا ہے جب یہ ویڈیو منظریام پر آئی تو پتا چلا کہ سال دوزرستارہ میں بھارت نے جو تجربہ کیا وہ چند فوجی افسروں اور سائزدانوں کے علاوہ کسی کو نہیں بتایا گیا لیکن اب یہ بات تین سال بعد منظریام پر آ چکی ہے جبکہ اب غیر ملکی ذرائع کی رپورٹس بھی جاری ہو چکی ہے کہ یہ میزیل بھارت کا تھا جو فائر ہونے کے فوراں بعد گیڑ گیا جبکہ بھارتی میڈیا اس کو روس کا میزیل بتا رہا ہے دوستو ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک اور شیئر لازمی کریں